لیکن مجھے سمجھ سے پہلے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ایک بالکل ہی انشنٹ ایک بالکل ہی ٹکنالوجی اور بالکل نئے دور کی چیز تھی یہ بیچ میں کہاں سے کیسے کس لیے اپنے اببہ سے ریبیلیس ہو کے نئے نہیں ہے اببہ تو پورانی زمانوں کی باتیں کرتے ہیں میں ہے کدر کیا میں تو کچھ اور کروں گا نئے چیز کروں گا انفیکٹ اببہ بڑے کھلے دل کے اور بڑے اچھے خیرات والے ہمارے والد صاحب ہوتے تھے اور انہوں نے کبھی روکا بھی نہیں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں ہم نے بچپن سے ہی اببہ کو خطاتی میں بھی دیکھا کتابت میں بھی دیکھا ہمارے اببہ کے جو دونوں بھائی تھے وہ بھی بڑے اچھے خطات تھے تو بچپن سے ہی یہ خطاتی خط نستالیق سلس دھیلوی رکا تھوڑا میرے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے اس کو سارے ایزی کر کے بتا دیں آپ خاص طور پر وہ جو روپے پر آپ نے کہا لکھا ہوا ہے جو اببہ کے ہمارے بڑے بھائی تھے وہ اس وقت انڈیا میں تھے تو مائگریٹ کری رہے تھے مگر اس زمانے میں پاکستان کا روپیہ بن رہا تھا تو اس میں جو حامل حازہ ایک روپیہ پر جو لکھا ہوا تھا وہ ہمارے اببہ کے بڑے بھائی نے لکھا تھا پھر اببہ کے جو سب سے بڑے بھائی تھے انہوں نے صرف قرآن لکھا اور خط سلس دھیلوی کے ون آف دہ موجت تو یہ خطاتی جو تھی اس زمانے میں خط سلس جو ہے وہ ایک اربک سٹائل ہے مگر وہ جب برے سغیر میں آیا تو اس کو برے سغیر کا فلیور دیا گیا سلس کو تو وہ اس کے بڑے اچھے کرنے والے تو بچپن سے میں جنیٹکس بچپن سے یہ سب چیزیں در چل نہیں تھیں کہ مائنڈ باڈی اور ہاتھ کا جو کوڈینیشن ہے کیا ہونا چاہیے تو وہ ایک اچھا اببہ نے کبھی روکا بھی نہیں ہمیشہ نہیں ہاں جو کرنا ہے کرو مگر تمہارا نام حکیم تمہارا نام مقیم رکھا گیا ہے تمہیں ایک وقت آئے گا تم حکیم بھی ہوگے تو یہ اببہ کے ذہن میں تھا ہی اچھا لیکن آپ نے شروع میں جو پڑھائی کی وہ اس کی نہیں کیا نہیں نہیں ایک تو دیکھیں ہمارا پورا گھر ہی ایک طرح سے پورا دوہ خانہ یوں کہہ سکتی ہیں آپ جہاں نظلہ زکام ہوا آرے بھائی سپستہ ملتاس گاؤ زبان کے پانی میں گھولو یہ دو ہم ہی ہماری سی طرح کی تو ایک طرح سے وہ تو چلی رہا تھا مگر پھر ایک تین سال کا ڈپلوما ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایف ٹی جے فازل تب و جراحت وہ اببہ نے کروایا اچھا وہ بلکل وہ پڑھنا وہ زبردستی کروایا ہے آپ کی انٹرسٹی نہیں نہیں انٹرسٹ بھی تھا پیشن تھا کہ نہیں it's a very interesting indigenous knowledge اور یہ پڑھنا یوں بھی چاہیے کہ کہ یہ ایک انسان کے زیادہ فطرت کے زیادہ قریب ہے اس میں پورا mind body and soul ایک طرح سے سبھی چیزیں cover کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک organ کا علاج ہو رہا ہے بلکہ پوری body کا علاج ہو رہا ہے ایک خاص discipline ہے تو وہ اب میں جو سوچتا ہوں وہ یہ کہ it's sort of like an integrative medicine کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو abandon کر کے صرف اس پہ آئیں بلکہ آپ اس کو complimentary دونوں کو holistic approach ہونے چاہیے تو وہ دونوں چیزیں ساتھ multiple passions چلتے رہے ہیں میری بھی بڑی اس میں interest ہے تو میں آپ کو بہت غور سے اس لیے سن رہی ہوں کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ کسی بھی چیز کے علاج کے لیے صرف ہم حالانکہ میں ڈاکٹر ہوں مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر طرح سے جس discipline سے بھی جو guidance ملتی ہے وہ لینی چاہیے اور ایک holistic approach کے ساتھ علاج کرنا چاہیے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے